ہمیں قربانی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ کے حکم کے آگے اعتراض نہیں کیا بیٹا کاٹنے پر تو ہم گائے کاٹنے پر کیوں اعتراض کریں بھائی تو جتنے بھی معیشت کے ماہرین ہیں اکنومس کے ماہرین ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اکنومس کے اصول ایک جگہ مگر یہ کائنات یہ کس کی ہے یہ آپ کی نہیں ہے یہ کس کی ہے بھائی یہ اللہ کی ہے جو بنانے والا ہے اس کو خوش کرنا پہلے ضروری ہے کیونکہ وہی ہے جو اس کائنات میں ہمیں رس دے رہا ہے وہی ہے جو آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ابراہیم علیہ السلام اگر نقلِ کفر کفر نباشت بیٹے کو نہ کاٹتے تو اللہ ویسے بھی تو بیٹے کو موت دے سکتا تھا اللہ کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تھا تو اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ان جانوروں کو نہیں کاٹو گے میں ویسے بھی ان جانوروں کی نسل روک سکتا ہوں یہ پیدا بھی تو اللہ نے کیے ہیں کوئی بیماری لگا دے اللہ ان جانوروں میں ان کی نسل روک دے تو ہم تھوڑی پیدا کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لٹایا تو سب سے زیادہ برکت کس کی نسل میں ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بیٹے اسماعیل کی نسل میں ہوئی ہے سب سے زیادہ برکت اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عجیب بات ہے کہ نبی نے فرمایا میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیہ کہتے ہیں جس کو زبا کیا جاتا ہے یعنی میری نسل میں دو باپ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے زبا ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں زبا ہوتے تو پیدا کہ ایسے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انہوں نے نظر مانی تھی منت مانی تھی کہ اللہ نے عبرہا کے لشکر سے اگر بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو زبا کروں گا اللہ کی راہ میں اور آپ کے بیٹے عبداللہ کس کے والد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بچا لیا بیت اللہ اب بیٹے کو زبا کرنے کا وقت آیا لوگ جمع ہوئے لوگوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا تو پھر مشورہ یہ ہوا عربوں میں کچھ خصوصیات تھی بہت اچھی کافر ہونے کے باوجود دو نمبر ہی نہیں تھی اللہ نے قریش میں نبی کو بھیجا ہے حالانکہ وہ بڑے سخت ظالم لوگ تھے مگر اس کے باوجود اللہ نے امامت کے لیے قریش کا انتخاب کیوں کیا ان میں دو نمبریاں نہیں تھی زبان کی پاسداری تھی جبکہ جو منافقین تھے مدینہ میں یہودی وہ اہل کتاب تھے مگر ان میں دو نمبریاں تھی وہ اسلام کے زیادہ قریب تھے مگر پھر بھی اللہ نے ان میں پیغمبر نہیں بھیجا دو نمبر قوم جو ہے نا دو نمبر زبان دے کے مکر جائے وعدہ کر کے بات بدل دیں آپ آج پیسوں کا لین دین کسی سے کر کے دیکھیں جب پیسے لینے کا وقت آئے گا ایسے حدیثیں سنائے گا آپ کو دروشریب بھی پڑے گا اور سیروزے کے سیٹیفیکٹ بھی دکھائے گا آپ کو جب پیسے دینے کا وقت آئے گا تو پھر دیکھیں اس کی عرب دو نمبر نہیں تھے عبد المطلب مشرق تھے مگر منت کو پورا کرنا انہوں نے ضروری سمجھا اب مشورہ یہ ہوا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ایک انسان کی دیت سو اونٹ ہے ایک انسان کی دیت کتنی ہے خون ہو جائے نا تو اس کا بدلہ سو اونٹ تو اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے بجائے اس کے بدلے میں سو اونٹ غربان کر دو یہ سو اونٹ اس زمانے میں معمولی چیز نہیں تھی اونٹ مہنگی ترین چیز سمجھی جاتی تھی تو عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں سو اونٹ اللہ کی رامیں نہر کی ہیں کہ میں اللہ کو بیٹا نہیں دے رہا مگر بیٹے کا بدلہ دے رہا ہوں قیمت دے رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ یہ دو ایسے ہیں جو اللہ کے لیے زبا ہونے کے لیے ایک تو زبا ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے اور ایک زبا ہونے کی منت تھی مگر اس کا عوض دے دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ دادا میں دو ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے لیے گویا زبا ہو چکے ہیں اس سے ہی بھی بتا چلتا ہے کہ باپ دادا میں قربانی ہو تو اس کا بھی بدلہ اولاد کو بولو بھائی ملتا ہے دو قربانیاں تھی نا اوپر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلڈ میں یہ چیز آتی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو جو یہ کہتے ہیں کہ ایکنومس کے ماہرین کے قربانی میں یہ ہے اب آپ دیکھیں میڈیا خبریں اڑا رہا ہے کہ وہ کونسا وائرس پھیلا ہوئے کانگو وائرس پورے سال جانور قصائی کے پاس جاتے ہیں اس پر کوئی وائرس نہیں ہوتا اور اس طرح کی بھی خبریں میڈیا پر اشالے جا رہی ہیں کوئی غریب دکھتے ہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہے وہ بتاتے ہیں غریب ہے اس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا کوئی بیوہ عورت ہے ہائے ہائے ایک صاحب محلے میں دس لاکھ کا بیل لے کر آ رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے یہ پانچ لاکھ اس کو دے دی دے تو کتنا اچھا ہوتا تو میں نہیں کہہ رہا بیس لاکھ کا بیل زبا کریں آپ کر لیں پانچ لاکھ کے زیادہ کر لیں تاکہ گوش زیادہ ملے آپ کو لیکن یہ جو مقصد ہے اس کا مقصد کیا ہے قربانی کے فلسفے کو غلط ثابت کرنا ہم جانور زبا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں ماہرین کی مہارت اور ان کی جو فلسفیانہ موشگافیاں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے ہیں اور جیسے اسماعیل کو زبا کرنے کے لیے لٹایا حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ میرے اس بیٹے کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے میں سب سے زیادہ برکت رکھی تو ہم بھی جانور کو جب کاٹتے ہیں تو آداد و شمار کے جو ماہرین ہیں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی گائے ایک بچہ دیتی ہے سال میں اور بکری زیادہ زیادہ دو سے تین بچے دے دیتی ہے مگر اتنا کٹتا ہے اتنا کٹتا ہے نسل ختم ہونے کا نام نہیں لی آپ ابھی بھی سورا پوٹ کی منڈی چلے جائیں رش لوگوں کا لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں جانور تو یہ تو ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور یہ کتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی ایک منفرد نوئیت کی عبادت کا موقع مل گیا یہ عبادت کی ایک ایسی قسم ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی پائی جاتی تھی یہودیوں میں بھی قربانی تھی جانور قربان کرنا عیسائیوں میں بھی تھی مگر ان کے جو اقل پرس لوگ ہیں نا جیسے ہمارے بھی آج کل ایک مارکٹ میں آ رہے ہیں سمجھتے ہوں گے کون ہے وہ تو ان کے جو اقل پرس لوگ ہیں انہوں نے اقلی لوجک بیان کر کر کے اس قربانی کے حکم میں تحریف کر دی عیسائیوں کو بھی حکم تھا جانور زبا کرنے کا یہودیوں کو بھی حکم تھا انہوں نے اسی قسم کے فلسفے پیش کر کر کے قربانی کا سارا فلسفہ ہی ختم کر دی اب ان کیا نہیں ہے اس لئے وہ ہم بہران ہو دیں یہ کیا کر رہے ہیں بھئی تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ تو وہ حکم ہے جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے تمہارے لئے تمہارے انبیاء نے بھی قربانیہ کی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے معیشت بھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ معیشت اور بہتر ہو رہی ہے جو خطرات ہیں نا وہ کیلکولیٹر کی حد تک ہیں وہ آپ جب جمع تفریق کریں جو عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے لاکھوں غریبوں کا چولہ جلتا ہے اس سے یہ جو منڈی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جانور لاکھیں یہ بچارے اکثر ان میں قوم کے وہ پست لوگ ہیں کہ اگر جانور کی خریداری نہ ہو تو ان کے گھروں کا چولہ نہ جلے میں تین چار سال پہلے اندرون سندھ کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا تو کسی بچارہ گمار دیہا دی بلکل انپڑ جاہل اس کے گھر میں گیا تو میں نے اس کا گھر بڑا اچھا دیکھا بڑا اچھا گھر اس کا ہیئر کنڈیشن لگاوا ہے اور بہت اچھی ہسی ہوئی ہندگی اس کی گزر رہی میں نے کہا تمہیں آتا باتا تو کچھ بھی نہیں یہ تمہتنا پیسہ کہاں سے کماتے ہو وہ کہنے لگا میں سعودی عرب میں جاپ کرتا تھا وہاں سے جاپ چھوڑ کر آیا ہوں میں میں نے کہا کیوں چھوڑی اتنی اچھی جاب کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا کہ چار کٹے لے کے پالے اپنی زمین میں کراچی میں منٹی ملے جا کے بیچ دیئے تو اتنا پروفٹ ہوا کہ میرا پورا سال اسی سے آرام سے گزر جاتا ہے میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے چار کٹے مٹے دکھائے دو چار بکرے کھڑے ہوئے تھے کچھ کٹے کھڑے ہوئے تھے کٹے تھے بچیاں تھی کیا تھا کیا بس میں یہی کرتا ہوں اب ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی بقرعید کی برکت سے کاروبار دے رہے ہیں قصائیوں کو دیکھ لو جب بھی آپ کسی قصائی کے پاس سے گزرو وہ آپ کو سلام کرے گا لیکن بقرعید کی دنوں میں وہ نہیں کرے گا آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سلام بقرعید کے دنوں میں کبھی دیکھا کسی قصائی نے آپ کو سلام ہی نہیں کرتا کہتے ہیں حسن کو گائے لٹانے کا بول دیکھ ٹائم نہیں ہے بھائی بقرعید کے دنوں میں قصائی کو آپ سلام کریں گے وہ والیکم سلام کے پیسے لے گا آپ سے کہا گا بھائی ٹائم نہیں ہے میں نے آپ کو سلام کا جواب دی ہے پچاس روپے جرمانہ بھرو پگڑائی میں نہیں آتے کتنا کماتے ہیں کتنا کماتے ہیں یہ تو وہ ہے یہ تو میں نے بہت تھوڑا چارے والوں کو کتنی کمائی ہوتی ہے یہ تو وہ تھوڑا ہے جو کمارے ہیں فری میں کتنا لوگوں کو گوشت ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ترین خوراک ہے کتنے غریبوں کو جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا بقرعید کے دنوں میں اتنا گوشت ان کو وہ کھاتے بھی ہیں کئی کئی مہینوں کا اپنے فریج میں سٹور بھی کر لیتے ہیں قرآن مجید نے صدقات و خیرات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم اللہ کہتے ہیں زکاة مال غنیمت اور صدقات و خیرات کا میں حکم اس لئے دیتا ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے تمہارا پیسہ بہکے کہاں جانا چاہیے نچلے طبقے میں قربانی میں یہ پیسہ جتنا اوپر کے طبقے سے بہکے نیچے کے طبقے میں جاتا ہے اتنا شاید کسی اور عبادت میں نہ جاتا ہو مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں دس دس لاکھ بھی اگر کر لیں نو ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار حصے کے اور دس دس بیس بیس لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں تو یہ دولت مندوں کی جیبوں سے نکل گئی یہ پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے غریبوں کی یہ اتنا گوشم کھا نہیں سکتے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں قربانی کا گوش ایک تہائی تو ویسے ہی حکم میں بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے